اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سٹڈی ہیلپ اکیڈمی سٹوڈنٹس آج کس لیکچر میں میں آپ کو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ سپیچ یا نریشن بنانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ڈائریکٹ سپیچ کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو یہ پرسیجو جو ہم کرتے ہیں اس دوران کون سا ٹینس کس ٹینس میں چینج ہوگا کون سا جو ریپورٹنگ واب ہوتا ہے وہ کس ریپورٹنگ واب میں چینج ہوگا چینج او پرو نانو یہ سب چیز آپ کو میں بتاؤں گا تو اس سے پہلے میں ایک ویڈیو پلوڈ کر چکا ہوں جو کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن یا سپیچ جو ہے اس کو میں نے بریف ڈیفائن کیا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور وہاں پہ چھے سے سات اہم پوائنٹس بھی بتائیں جو کہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے تو اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو سے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا انٹرڈکشن لیں گے چیزوں کا یعنی تھوڑا سا اوورویو دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ڈائریکٹ سپیچ، انڈائریکٹ سپیچ، سبجیکٹ، اوبجیکٹ کیا چیز ہوتی ہے تو جو ڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے جب ہم کسی سپیکر کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو اسی طرح کوٹ کرتے ہیں اسی طرح بیان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ سپیچ جبکہ جو انڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے جب ہم کسی بھی سپیکر کے الفاظ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں یعنی اس میں چینجنگ کر کے ازی لینگیج میں کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ سپیچ اب جو سبجیکٹ اس میں یہ ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے والا یعنی جو بندہ کام کر رہا تو اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں اور ابجیکٹ وہ چیز ہوتی جس پہ کام کیا جائے اب بعد آتی پروناؤن کی پروناؤن ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ناؤن کی جگہ پہ استعمال کیا جائے اس کو ہم کہتے ہیں پروناؤن پس تین ہوتے ہیں فس پرسن سیکنڈ پرسن ان تھرڈ پرسن فس پرسن کونس ہوتا ہے یعنی جو بولنے والا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فس پرسن اور جس سے بات کی جائے جو سامنے اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ پرسن اور جو موجود ہی ناؤر اس کے بارے میں بات اور اس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ پرسن جو فس پرسن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئی وی سیکنڈ پرسن یو اور تھرڈ پرسن ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس بارہ زمانے ہوتے ہیں یعنی ہمارے پاس میجر تین بیسک جو ہوتے ہیں زمانے ہوتے ہیں پریزر انڈیفینیٹ پاسٹ انڈیفینیٹ اور فیچر انڈیفینیٹ فردر ان کے آگے فنکشن ہوتے ہیں تو فنکشن کے ساتھ سے ان کی ان تین زمانے کی چار چار اور سٹیٹس ہیں ٹوٹل ہمارے پاس بارہ زمانے ہو جاتے ہیں تو ان کی چینجنگ بھی اس کے اندر ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس رپورٹنگ ورپز ہوتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ سپیچ میں جو سٹارٹ والی سپیچ جس کا ہم رپورٹنگ سپیچ کہتے ہیں انڈیفینیٹ کومز کے بارہ وہاں پہ جو لکھ ہوتا ہے سیڈ، سیڈ ٹو، اس کے علاوہ لکھ ہوتا ہے سیز، سی ٹو، سیز ٹو وغیرہ یہ ہوتے ہیں رپورٹنگ ورپز ان کی بھی چینجنگ ہوتی ہے ہم جب انڈیفینیٹ سپیچ بناتے ہیں یہ تو ہو گیا ہمارا آورویو تو اب ہم ترتیب سے بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جب ہمارے پاس ڈائریکٹ سپیچ آئے گی تو اس کے دو حصے ہوں گے ایک ہوگا انڈیفینیٹ کومز کے اندر جس کا ہم کہیں گے رپورٹنگ سپیچ اور ایک انڈیفینیٹ کومز کے باہر ہوگا اس کو ہم کہیں گے رپورٹنگ سپیچ اب رپورٹنگ سپیچ میں جو ورپ اس کو کہتا ہے ہی رپورٹنگ ورپ یعنی، ڈائریکٹ سپیچ کے دو حصے ہوتے ہیں سمجھا گی نہیں یہاں تک اب جب بھی ہم کوئی بھی direct speech کو indirect میں change کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس direct speech کو analyze کرنا ہے اس کو identify کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں subject کونس ہے object کونس اس میں reporting verb کونس ہے اس میں tense کونس ہے اور اس کے علاوہ اس میں pronoun کونس ہے اگر pronoun یوز ہوا ہے اس کا case کونس ہے یعنی اس کا subjective ہے objective ہے یا پھر possessive case یوز ہوا ہے اس کو ہم نے identify کرنا ہے سب سے پہلے ان چیزوں کا ہم نے دیکھنا ہے سمجھا گئی اب reporting verb کو دیکھیں گے کیونکہ اب جو changing ہوگی جب ہم direct sender speech میں آئیں گے تو پہلے reporting verb change ہوگا اگر وہاں پہ reporting verb direct speech میں ہے said تو وہ said میں ہی رہے گا یعنی یہ change نہیں ہوگا اگر وہاں پہ لکھا ہے said to me یعنی said to جو ہوگا وہ told میں change ہو جائے گا یعنی said to me ہو جائے گا told me اگر وہاں پہ لکھا ہوا ہے say to تو وہ ہو جائے گا tell میں اور اگر وہاں پہ لکھا ہے says to تو وہ change ہو جائے گا tells me تو یہ بات ہوگا یہ reporting verb کی تو اب باہر یہ آتی ہے tense کی کہ tense کی change اس کے اندر کیسے ہوتی ہے اب یاد رکھنا اگر reporting speech یعنی کومس کے جو باہر والی speech ہے وہ ہوئی present tense کی یا پھر ہوئی future tense کی تو indirect speech بناتے ہیں وقت invertive commerce کے اندر reported speech میں کوئی changing نہیں ہوگی اگر ہوئی present سے یا ہوئی future سے تب کوئی change نہیں ہوگا اگر reporting speech ہوئی past tense ہے تب ضرور changing ہوگی لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور بات ہے اگر past tense کے ہونے کے باوجود reported speech میں کوئی universal truth یا scientific reality آگے پھر change نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر reporting speech past کی ہے لیکن اندر کوئی universal truth ہے یا scientific reality یہ پھر change نہیں ہوگا آپ دیکھیں جو اندر change ہوگی tense کی وہ اس rule سے ہوگی اگر باہر پہ ہوا reporting speech میں past کا tense ہے تو اندر اگر ہوا present indefinite کا تو وہ indirect speech میں آتے وقت change ہو جائے گا past indefinite میں اگر ہوا present continuous tense کا تو وہ ہو جائے گا past continuous tense کے اندر اگر ہوا present perfect کا تو وہ ہو جائے گا past perfect میں اگر ہوا present perfect continuous کا وہ ہو جائے گا past perfect continuous میں اب اگر ہوا past indefinite کا تو وہ ہو جائے گا past perfect میں change ہو جائے گا اگر وہاں پہ ہوا past continuous کا تو وہ change ہو جائے گا past perfect continues میں ہے اگر ہوا past perfect کا تو وہ past perfect میں رہے گا اس میں change نہیں آئے گا اسی طرح اگر past perfect continuous ہوا تو past perfect continuous میں ہی آئے گا ان آخری دو میں change نہیں ہوگا یہ اسی طرح ہی آ جائیں گے سمجھ آرئیے اب بات رہتی ہے future tense کی تو reported speech میں future tense کی اگر کوئی بھی state ہو یعنی indefinite, continuous, perfect یا perfect continuous چاروں میں سے کوئی بھی سٹیٹ آگئی تو اس میں ٹینس کی چینج بلکل نہیں آئے گی ہاں لیکن ویل اور شیل کو ووڈ میں تبدیل کر دیا جائے گا یعنی موڈل ور میں چینج کر دیا جائے گا تو یہ ہے ٹینسز کی تبدیلی تو امید یہاں تک سمجھ تو آگئی ہوگی تو اب نیکسٹ بار یہ آتی ہے پرانون کی کہ پرانون کیسے چینج ہوگا اور کس رول سے چینج ہوگا تو آپ نے ذہن میں ایک بات لازمی رکھنی ہے کہ جب بھی ہم انٹریک سپیچ بنائیں گے تو اس کے اندر سارے پرانون جو ہیں وہ چینج لازمی ہوں گے اب ذہن میں رکھنا اگر ریپورٹیڈ سپیچ یعنی انورٹیز کومس کے اندر جو سپیچ ہے اس میں کوئی فسٹ پرسن پرانون ہو آئی وی یا اس کا کوئی بھی کیس ہو یعنی سبجیکٹیو یہ خود ہے اس کے علاوہ ابجیکٹیو پوزیسیو کیس آیا اس کو ریپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ کے ساتھ چینج کریں گے اور یہ خاص دھیان رکھنا ہے کہ جو ریپورٹیڈ سپیچ کا جو ہے پرانون اس کا جو کیس ہوگا وہی سیم کیس چینجن کے بعد وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اگر سبجیکٹیو ہے تو سبجیکٹیو رہے گا اوبجیکٹیو ہے اوبجیکٹیو رہے گا پوزیسیو ہے پوزیسیو رہے گا اگر اب وہاں پہ آگے کوئی سیکنڈ پرسن پرانون تو اس کو ریپورٹنگ سپیچ کے اوبجیکٹ کے ساتھ چینج کریں گے یعنی فرسٹ پرسن کو سبجیکٹ کے ساتھ اور سیکنڈ پرسن پرانون کو اوبجیکٹ کے ساتھ چینج کریں گے اس میں بھی جو اس کی حالت ہے وہی رہے گی یعنی ریپورٹی سپیچ میں اگر وہ سبجیکٹیو اوبجیکٹیو پوزیسیو کیس اس میں سے کسی میں بھی ہوا تو چینجن کے بعد وہاں پہ چینج جو ہوگا اس کو بھی اسی کیس میں رکھنا ہے اب جو ہے تھرڈ پرسن پرانون وہ اگر آگیا ہی شی ایٹ دے وغیرہ تو وہ چینج نہیں ہوگا اس کو آپ اس طریقے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ایس او این سن یعنی فرسٹ پرسن سبجیکٹ کے ساتھ سیکنڈ پرسن اوبجیکٹ کے ساتھ اور تھرڈ پرسن نو چینج ایس سے سبجیکٹ او سے اوبجیکٹ اور ان سے نو چینج تو اب باریتی اپڈیٹ ٹائم سپیسفک ورڈز یعنی ہم نے ٹائم سپیسفک ورڈز کو چینج کرنا ہے اگر وہاں پہ ریپورٹی سپیچ کے اندر ہیر ہے تو اس کو ہم دیر میں چینج کریں گے تمہارا کو کریں گے دا نیکسٹ ڈی ٹو ڈے کو کریں گے ڈیٹ ڈے اور اس کے بعد یسٹر ڈے کو کریں گے دا پریویس ڈے دس کو کریں گے ڈیٹ میں نو کو کریں گے دین میں انڈ ٹو نائٹ کو کریں گے ڈیٹ نائٹ میں تو یہ تھے چاند اصول جن کو ہم نے ذہن میں لازمی رکھنا ہے انڈریکٹ سپیچ بناتے وقت تو یہاں پہ ہم آپ تھوڑی سی اگزمپلز کے ساتھ سمجھتے ہیں اس کو کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اب یہاں پہ آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ جو زمانہ ہے وہ کون سا ہے باہر والا جو زمانہ ہے وہ پاسٹ کا ہے تو اس کا مطلب اندر والا زمانہ چینج ہوگا اب اندر والا زمانہ دیکھیں کہ کون سا ہے وہ ہے پریزن انڈیفنیٹ کا تو اس حساب سے وہ چینج ہوگا پاسٹ انڈیفنیٹ کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں لکھیں گے اب سیڈ جو ہے جو ریپورٹنگ ورپ ہے وہ اسی طرح رہے گا اگر یہاں پہ ہوتا سیڈ ٹو تو وہ چینج ہو جاتا ٹولڈ میں تو ہی سیڈ ہی سیڈ اسی طرح آ جائے گا اب انورٹیز کومس کی بات کرتے ہیں تو انورٹیز کومس جو ریپلیس ہوگا کس کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ تو ہی سیڈ ڈیٹ آ گیا آئی تھا یہاں پہ آئی جو تھا سبجیکٹیو کیس تھا تو جب ہی میں چینج ہوا تو ہی کا بھی سبجیکٹیو کیس آیا ہی یعنی اس کو ابجیکٹیو یا پوزیسیو کیس ہی لگائیں گے ہی آ گیا اب دیکھیں ٹینس یہاں پہ پہلے تھا پریزنٹ کب یہاں پہ ہونا پاسٹ کا تو پریزنٹ میں یا ایٹ تھا تو پاسٹ میں اس کی سیکنڈ فارم ایٹ لگے گا یعنی ہی ایٹ آخر پہ ایپلز جو ابجیکٹ ہے وہ اسی طرح آ جائے گا یعنی ہی سیڈ آئی ایٹ ایپل تو اس کی جب انڈر ایزام سپیچ بنائے گا وہ بن جائے گا ہی سیڈ ڈائٹ ہی ایٹ ایپلز اسی طرح اگر کانٹینیس ہوا پریزنٹ تو وہ چینج ہو جائے گا پاسٹ کانٹینیس میں پریزنٹ پرفیکٹ ہوا تو پاسٹ پرفیکٹ میں پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینس ہوا پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینس میں ہو گیا تو اگر پاسٹ ہوا تو وہ پاسٹ پرفیکٹ میں ہو جائے گا پاسٹ کانٹینس ہوا تو پاسٹ پرفیکٹ کانٹینس میں ہو جائے گا پاسٹ پرفیکٹ ہوا تو پاسٹ پرفیکٹ میں ہی رہے گا پریزن پرفیکٹ کانٹینس ہوا تو پریزن پرفیکٹ کانٹینس میں ہی رہے گا اب یہاں پہ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر یونیورسل ٹروت آجائے یا پھر scientific reality آجائے تب reported speech کا جو tense سے وہ change نہیں ہوگا چلو آپ کو مثال سے بتاتا ہوں کہ he said earth is round اب یہ scientific reality ہے یہ ایک universal truth ہے کہ زمین گول ہے اب جب اس کا ہم indirect بنائیں گے تو ہم کہیں گے کہ he said that earth is round اب اس کا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ he said that earth was round کیونکہ جو present indefinite کوتا ہے وہ past میں ہو جاتا ہے لیکن یہاں پیسہ نہیں ہوگا یہاں پیسہ سین اس لئے نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک scientific reality ہے یہ universal truth ہے اس لئے اس کو ہم change نہیں کر سکتے یہ اسی طرح ہی آ جائے گا اس کے علاوہ جو further changing ہوتی ہیں یعنی inverted commas کے جگہ ہم replace کر دیتے ہیں اس کو that کے ساتھ اس کے علاوہ جو اگر set 2 ہوتا تو اس کو ہم told میں کر دیتے ہیں یہ تو changing ہو جاتی لیکن اس میں tense change ہرگز نہیں ہوگا تو اب ایک اور example کو ہم solve کرتے ہیں وہ ہوگی past tense کی تو دیکھیں کہ he said I played cricket تو جب اس کا ہم indirect بنائیں گے تو ہم بنائیں گے he said that he had played cricket دیکھیں اب جو set تھا وہ اسی طرح ہے اگر set 2 ہوتا set to me ہوتا تو یہاں پہ told آ جاتا اب یہاں پہ I first person ہے وہ subject کے ساتھ change ہوا تو he آ گیا اب یہ past indefinite تھا تو یہ change ہو کے past perfect میں ہوگا کیونکہ reporting speech past کی ہے تو یہاں پہ had لگ گیا helping verb تو اس طرح اس کو change کیا جائے گا اب next جو example ہے last example ہے وہ ہم لے لیتے ہیں future tense کی اور اس example کے اندر ہم reporting verb set to use کریں گے اور اس کے ساتھ ہم time specific word بھی use کریں گے تو دیکھیں کہ he said to me I will play cricket tomorrow اب دیکھیں یہاں پہ آپ set to me بھی آ گیا اب یہاں پہ will آ گیا جو would میں change ہوگا اس کے ساتھ time specific word جو کہ tomorrow ہے اس کو ہم the next day میں change کریں گے تو اب اس کا ہم indirect بناتے تو آئے گا he told me said to me ہو گیا told me said to change ہوتا ہے told me سمجھا رہی ہے he said to me اب انورٹیز کومس کو جب ہم ختم کریں گے تو اس کو replace کریں گے that سے he told me that اب آئی ہے جو first person یہ change ہوگا subject سے تو یہ ہو جائے گا he تو he اب will ہے اس کو would میں change کرنا ہے he would play cricket اب یہاں پہ tomorrow tomorrow کو ہم change کرتے ہیں the next day کیونکہ یہ آنے والا دن ہوتا ہے he would play cricket the next day he told me that he would play cricket the next day تو student جو میں نے یہ طریقہ بیان کی ہے یہ ہے پہلی type کا یعنی total ہمارے پاس پانچ قسم کے sentence ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے affirmative اور assertive یعنی مصبت فکر ہے یہ طریقہ ہے مصبت فکروں کو indirect speech میں convert کرنے کا اس کے علاوہ ہمارے پاس چار اور types ہیں جو کہ imperative حکمیاں interrogative سوالیاں optative دعائیاں اور exclamative استجابیاں یہ الگ چار اور types ہیں sentences کی اب ان چار میں جب ہم indirect speech بناتے ہیں تو ان میں بھی تھوڑی تھوڑی changing آتی ہے تو جو باقی چار sentence ہیں ان کے بھی آپ indirect اس ویڈیو کی description میں لنک دیئے گئے ہیں وہاں پہ click کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ